مجاہد قانونی قرآن مجید کو جلا دیا ہے اور ان کو کیا کیا ہے ان کے کارخانے پہ حملہ گھر پہ حملہ کر دیا اور ایک بندے کو پتھر مار مار کر ان کے بزرگ کو مار دیا اور ان کے چاچو جو کارخانے کے بچوں کے تھے وہ شدید زخمیہ جو اطلاعات ابھی تک ملی ہیں اور افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ اگر جب قانون موجود ہے تو پھر اس قانون کو توہین مدر کہ قانون کو ٹو نائنٹی فیسیو ختم کر دیا جائے اگر ہر بندے نے ہر فیصلہ اپنے آتوں میں لینا ہے قانون کو اپنے ہاتھوں میں لے کے کرنا ہے تو میں سمجھ بھی اس قانون کی کیا ضرورت ہے ایک تو جھوٹے مقدمات میں پسایا جاتا ہے اب جھوٹے یلغار کی جاتی ہے تو میں اس علاقے کی انتظامیہ کے بہت مشکور ہیں کہ پولیس نے انتظامیہ نے بروقت کاروائی کر کے بہت بڑے دوسرے نقصانات سے بچا دیا ہم سرگودہ کی پولیس کے مشکور ہیں ان کو سلوٹ کرتے ہیں کہ انہوں نے بڑی دلیری کے ساتھ مظہرین کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی لیکن ہم چاہتے ہیں کہ اس کیس کی انویسٹیگیشن جس بندے نے الزام لگایا اس کو فوری طور پر گرفتار کیا جائے اور جنہوں نے حملہ کے ان کو نومینٹ کر گیا کہ جڑا والے کے بندوں کو سزا دے بھی جاتی تو میں سمجھ تو آج یہ انسیڈنٹ واقعہ نہ ہوتا یہ ایسا انسیڈنٹ ہونے کا مطلب یہی ہے کہ آپ نے جڑا والے میں اتنا بڑا واقعہ ہو گئے اٹھائیس چیسٹ کو جنہوں نے جلا دیا اس کے بعد پچھ نہیں آپ نے ان ملزموں کو سزا دیا اگر فوری طور پر ان کو سزا دے بھی جاتی تو آج ان مندوں کے حونسلیں بلند نہ ہوتے یہ سرگودہ میں جو ہے یہ ذاتی اناد ہے کیونکہ یہ جو مجھے اطلاعات ملی ہے کہ یہ اپنا ذاتی بزنس تین کا جوتوں کا کارخانہ تو اس علاقے میں تو یہ ذاتی اناد کی بنا پر یہ ہوا ہے سرگودہ میں بھی یہ واقعہ ہو گیا اور ابھی مجھے اطلاع یہ بھی مل جائے کہ سیالکوڈ کے اندر مرے کالج کے اندر جو کہ حصہ مشنری وہ ڈی نیشنلائز نہیں ہوا وہا وہ ابھی تک جو ہے مشن کے کنٹرول میں اس کا کیس چل رہا ہے لیکن کالج کی انتظامیہ نے مرے کالج میں ادھر جو ہے کھدائی شروع کر کے ادھر جو ہے حملہ کر دیا پروفیسوروں کو دوسروں کو گالیاں دیں ہیں کرسچنوں کو اور وہاں کیا کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں کھدائی کر کے اس پہ قبضہ کر رہے ہیں کہ یہ گورنمنٹ کی زمین ہے آج تک تو گورنمنٹ کی زمین نہیں تھی لیکن اب انہوں نے کہا یہ گورنمنٹ کی زمین ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ آرمی چیف کو چیف جسٹس یہی دو حرصتیاں ہیں جو انصاف دلا سکتی ہیں اور سرگودہ کے اندر جن لوگوں نے جتنے بھی بندے سے ملوظ ہیں سب کو انصاف کے کٹیر میں لاکر فوری طور پر سپیڈی ٹرائل کیا جائے اور ان بے گناہ لوگوں کو تحفظ دیا جائے شکریہ